بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صاحب زادہ حیدر جان اور آج اپنی یوٹیوب چینل میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے میں حاضر ہوں آج میں بات کروں گا کچھ اہم اور سینسٹیو ایشو پہ ایشو یہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے گریجویٹس وارغ ہو رہے ہیں ماسٹر لیول پہ اور وہ لوگ جب سکسٹین ایر آف کولیفیکیشن کر لیتے ہیں یا ایٹین ایر آف کولیفیکیشن کر لیتے ہیں اور وہ لوگ جب مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو مارکیٹ میں انڈریسٹری میں سیچویشن بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے مطلب وہ جو بکس میں سولہ سال اٹارہ سال پڑھتے ہیں خاص کر میں خود ایچ آر کا سٹوڈنٹ ہوں جب بیسے کے ایچ آر ہم وہاں پہ پڑھتے ہیں اور جب ہم مارکیٹ میں انڈریسٹری کی طرف آتے ہیں جابز کی طرف آتے ہیں انٹریپنورشپ کی طرف آتے ہیں تو وہ وہ یہ تو نہیں کہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن وہ انڈریسٹری اور ایڈیوکیشن انڈریسٹری کے درمیان وہ گیپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے اور پھر جا کے جب یہ جتنی بھی ارگنیزیشن ہے وہ جب ہائرنگ پروسس کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس ایشو کی وجہ سے بہت سارے نوجوان جو ہے وہ اپورچنیٹی بہت ہے لیکن وہ اب بھی بے روزگار ہے تو اس گیپ کو کم کرنے کے لیے اس گیپ پہ بھات کرنے کے لیے آج میں نے سکیجول انٹریو کیا تھا لائیو ڈسکیشن تھی ایکسپرٹ آم دس ایریا بٹ بیفور جو میرا گیس تھا اس کے انٹرو سے پہلے میں اس ویڈیو کے ذریع ہوں سنس ایک 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 اچھے انسان تھی اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے آمین ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں اور ہمارے میں نے دکٹر سید آسیم شاہ صاحب آسیسٹن پروفیسر کامسٹ یونیورسٹی اسلامباد آٹک کیمپس جو اس فیلڈ میں کافی عرصے سے ایک ایڈیمیا کے ساتھ بھی انٹیچ رہے ہیں اور خاص کر پھر ایک ایڈیمیا اور انڈریسٹری کے بیچ میں یہ گیپ جو اس پہ کافی ریسرچ بھی کر چکے اور اس کی بہت ساری پبلکیشن نیشنل اور انٹرنیشنل ساری لیول پہ آگئی ہے ہاویوری ڈیو تو سم ٹکنیکل ایشیوز ایوز انہیبل کہ میں ڈاکٹر ساپ کو اپنے ساتھ کال پہ لائف لے لوں جس طرح میں یہ باقی پروگرام کر لے تھا ٹیٹھا ہم اچھی اس لیل پیس نے کیا ہے جی لیل پر ایگر جانے بھائیں اس کے بارے میں اپنے اپنے مجھے اپنے مجھے ہیں مجھے اپنے مجھے اپنے مجھے دمائے ساپ رکے کے آرکت اور ساتھ پڑتا ہوں لیفت ملجھت کم ہے و جلوی اپنی 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 اپنے اپنی اپنی اپنے ویڈیو میں ممد شکریہ مجھے آہمی شکریہ سایید آسام شاہب ہاتھ بہت کا بہت شکریہ تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر سعید آسیم شاہ صاحب کا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ایڈوکیشن انسٹیوٹ اور انڈریسٹری کے بیچ میں یہ گیپ جو ہے یہ کیسے ختم ہوگا یہ گیپ کیوں ہے آئیے ڈاکٹر صاحب سے اس کا اپنین سنتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اور آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر جان تینکیو وری مچ آپ نے آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف جو ہے وہ توجہ مفضول کرائی ہے انڈسٹری اکیڈمیا لائزونز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اکیڈمیا کے اندر جو ریسرچر بیٹا ہے اس کا اس ریسرچر جو کہ انڈسٹری کے اندر بیٹا ہے یعنی کہ دونوں ریسرچر کا آپس میں رابطے کا ایک بہت بڑا فقدان ہے اب ہوتا کیا ہے کہ اس گیپ کی وجہ سے جو ہم بزنس گریویٹس پروڈیوز کر رہے ہیں وہ انفرچنیٹلی اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ انڈسٹری کے پروگلمز کو سمجھ سکیں اور وہاں پہ اپنا ایمپیکٹ شو کر سکیں انڈسٹری جب ان کو ہائر کرتی ہیں تو ان کو کافی ٹاف ٹائم مطلب ان کی لیے ہوتا ہے کہ ان فریش لوٹ کو وہ ٹرین کرتے ہیں ڈیویلپ کرتے ہیں تو انیشل سکلز لیکن پر یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹرین اور ڈیویلپ ہو کے پھر وہ سوچ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریننگ کاؤس بھی کافی ہائی ہو جاتی ہے اور ابھی تک یہ پرابلم جو ہے یہ گیپ جو ہے یہ دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں اگر ہم سپسیفکلی بات کریں یورپین کنٹریز کی ایون چائنہ کے اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ جتنے بھی یونیورسٹریز آباد ہیں وہ انڈسٹریز کے اندر ہی آباد ہیں ایون پاکستان میں ایک آدھ اس طرح کے آپ کو مثالیں ہم دے سکتے ہیں جہاں پہ جب بزنس گریجویٹز کو انرول کیا جاتا ہے تو اسی بزنس گریجویٹ کو بیزڈا اس کو دی فرسٹ پہ انیشل سیمیسٹر انڈسٹریز کے ساتھ لنگ کیا جاتا ہے جس میں انڈسٹریل پرابلمز کو ہائیلائٹ کر کے گیپ فائنڈ آؤٹ کر کے اس کی سلوشن کی طرف اس کو جو ہے اس کی طرف لے کے جایا جاتا ہے ایڈ دا انڈ آف تا ریسرچ ایڈ انڈ آف دیگری پروگرامز ونڈ دی پوٹ دیس سورٹ آف آوائیبل سلوشن تو دی انڈسٹری تو وہ انڈسٹری کے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں اور وہ بزنس سکولز اب انڈسٹری کے ساتھ جو ان کے گیپس ہوتے ہیں ان کو منیمائز کر لیتے ہیں اب چکر یہ ہے کہ اگر ہم ان جنرل پاکستان کے پرسپیکٹیو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو جتنے بھی بزنس سکولز ہیں وہاں کے اندر جو کریکلم پر آیا جاتا ہے وہ کریکلم ٹوٹلی جو ہے وہ انڈسٹری پرسپیکٹیوز کے حوالے سے نہیں ہے اس میں سارے کا سارا جو ایک نمبر گیم اب اگر آپ دیکھ لیں تھیورٹیکل پرسپیکٹیوز کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کوئی ریسرچ بھی کر رہا ہے پبلکیشن بھی کر رہے ہیں تو اس کا ایک اس کا انڈسٹری کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا فور اگزامپل میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ہم پشاور پوائنٹ آف یو سے دیکھ لیں تو دیر او لٹ آف کیسٹڈیز ہم فوڈ اور ریسرنٹ انڈسٹری کے اندر ہم بیوریجز انڈسٹری کے اندر ایون ہم جو ہے انٹرپینیورشپ کے حوالے سے اگر دیکھ لیں تو کافی زیادہ لیکن اس طرف جو ہے جو ہائر ریتارٹیز ہیں ان کا بھی کبھی توجہ انہوں نے نہیں دی کہ اس طرح کے کیسٹڈیز بنا کے اپنے ڈائنیمکس اور اپنے پرسپیکٹیوز کے حوالے سے سٹوڈنٹ کی جو ہے کنسپچولیزیشن کی اوپر کام کر سکیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم ہمارے پرسپیکٹیوز ملٹی نیشن کمپنیز کمکنیز 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 جو کہ انفورچنیٹلی وہ کریکولم بہت پرانا ہوتا ہے اور جب سٹوڈنٹ ڈگری ان کر کے نکلتا ہے تو اس کے پاس اس طرح کے کوئی ریل اپورچنیٹیز نہیں ملٹی جہاں پہ وہ اپلائی کر سکیں ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ انڈسٹری سے اکیڈیمیا کو ہائر نہیں کروگے ایک کیریئر پاتھوئے آپ ڈیفائن نہیں کروگے کہ آپ انڈسٹری کے جو منٹورز ہیں جو کہ مینجرز ہیں جن کا سال اور سال کا ایکسپیریئنس ہوتا ہے ان کو کے لیے آپ کوئی کریر پاتھ اگر ڈیفائن کرتے ہیں اور ان کو آپ اکیڈیم میں اٹریکٹ کر کے ریٹین کریں تو میرے خیال سے یہ ایک وائیبل سلوشن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے انڈسٹریل ایکسپوزر کو ان سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں اور یہ سٹوڈنٹ جب آگے سے مارکٹ میں جائیں تو ان کو یہ سننے کو نہ ملے کہ آپ کے پاس تو ایکسپیریئنس نہیں ہے یا آپ کا جو انڈسٹریل ایکسپوزر نہیں ہے تو میرے خیال سے اہدر یہ ایک کافی زیادہ اہم نقطہ ہوگا کہ اگر ہم ایک جو جو رابطک کے فقدان کی بات کر رہے ہیں اکیڈیمیا اکیڈیمیا کے اندر جو ریسرچر ہے اور انڈسٹریل کے اندر ریسرچر ہیں ایک میوچل کولیبریشن کے ساتھ آہ ترو جوائنٹ ونچرز کے ساتھ اگر یہ پروجیکٹ اورینٹڈ ہو کہ گریجویٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دے تو یہ اس مسئلے کی حل کی طرف ایک اچھی پیش رفت ہوگی دوسرا میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی بزنس سکولز ہیں آہ یہ انڈسٹریل کے اندر ہونے چاہیئے اب جس طرح اگر ہم بات کرنے ہیں جہاں سے آپ بھی پڑے ہیں میں نے بھی پڑایا ہے تو اگر اس کا ایکسپوجر ہے تو اس حوالے سے اس کا امپیکٹ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے جن کو انڈسٹریل کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو لہذا یہ لاجم و ملزوم ہے کہ انڈسٹری کو آن بورڈ لینا انڈسٹری کے لوگوں کو جو ہے ان کو اکیڈیمیا کے اندر انوائٹ کرنا ان کو فیکلٹی کا حصہ بنانا کیس سٹڈیز میتھڈالوجیز کو انٹروڈیوز کروانا اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو موٹیویشن میری گی سٹوڈنٹس کو دوسرا ان کا جو ہائیر آڈر تینکنگ ہے یا کنسپچولائیزیشن ہے اس سے ان کا ایکسپوزر بڑھے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بزنس گزیویٹ کریں گے تو کل کو جب وہ انڈسٹری میں جائیں گے تو وہ ان کو پریکٹسز کا وہ موقع ملے گا جو انہوں نے اکیڈیمیا کے اندر پروٹوٹوٹائپنگ ٹیپنیک کے ذریعے پرفارم کی ہوں گی تو یہ اس حوالے سے کافی زیادہ اور بھی باتیں پروٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹicks